اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائز کے مذہب دوستو اسلام علیکم ابو آسان زیادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع میں بہت تنگ دوست ہو گیا پیدر جن کا کرزہ میرے ذمہ تھا انہوں نے مجھے تقاضے شروع کر دیئے اسی اثناء میں ایک حاجی صاحب آپ سے ملنے آئے اور کہا میں غریب آدمی ہوں سفر حاج پر جا رہا ہوں یہ دسہ ہزار درہم آپ باطور امانت رکھ لیں واپسی پر لے لوں گا میں نے یہ سب رقم واصول کر لی اور یہ خیال کر کے کہ جب تک وہ حاج سے واپس ہوگا اس وقت تک انتظام بھی ہو جائے گا اور رقم واپس کر دی جائے گی میں نے یہ سب رقم کرز خواہوں کو دے دی دوسرے دن وہ حاجی صاحب آیا اور کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یہ خبر مجھے ابھی ملی ہے اب میں گھر واپس جا رہا ہوں اور حاج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے پس میری رقم مجھ کو واپس کر دیں یہ سنتے ہی ابو حسان زیادی رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے پیروں تھلے سے زمین ہی نکل گئی پھر بھی اپنے آپ کو سنبال کر جواب دیا کہ وہ رقم میں نے کسی محفوظ مقام پر بجوا دی ہے منگوانے میں وقت لگے گا کل آ کر لے جانا حاجی صاحب چلے گئے ادھر میں انتہا درجے پریشان اندھیری رات میں کھچر پر سوار ہو کر کسی کو مطلع کیے بغیر گھر سے کہیں دور چلے جانے کا قصد کر کے نکلا ابھی شہر پناہ سے باہر ہی تھا کہ شموں سے روشن ایک سواری نظر آئی میں سمجھا خلیفہ مامون الرشید کی سواری ہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ دینار بن عبداللہ ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا خلیفہ نے آپ کو سورن طلب کا لیا ہے میں بے عالم پریشانی خلیفہ کے حضور پہنچا خلیفہ نے دریافت کیا اے ابو حسان تمہارا کیا حال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراں تمہاری مدد کروں میں نے خلیفہ کو تمام واقعہ سنا دیا خلیفہ نے اسی وقت تیس ہزار درہم مجھے دیئے اور ملک رے کی حکومت بھی عطا کر دی پھر میں گھر لوٹ کر آیا نماز فجر ادا کی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور صبح حسب وعدہ حاجی صاحب کو رقم ادا کر دی کتاب باغیتہ زوی الحلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اکتیار نہیں کر سکتا بہاولہ حدیث بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر اور بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہونا دنیا و آخرت کے لئے بڑی سعادت مندی ہے اس نعمت کے سامنے دنیا بھار کی دولت اور نعمتیں ہے چہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین طبعہ اطابین اولیاء اللہ صوفیہ اکرام اور علماء دین کے ایمان فروز واقعات پر مشتمل سلسلہ و تحریر جب عقیزہ نفس ہستیاں دورانے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدرہ سے فیضیاب ہوئیں ناظرین یہ تھی آج کی کہانی امیت کرتا ہوں پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین و آئی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کے اسلامی اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک با قیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ